السلام علیکم دوستو میں ہوں زیانسو اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمپلائیس کانرز یا یوٹیوب چینل ایک نئے نوڈکیشن کے ساتھ جو گورنمن پنجاب سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لاہور 22 اکتوبر دوزار چوبیس کو جاری ہوا جس کا سبجیکٹ ہے این نو سی ٹو اسائنڈ ڈیوٹیز آف سٹاف ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ سٹاف اصل میں معاملہ یہ پیش ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے ٹیچرز اپنی اصل ڈیوٹی چھوڑ کر آرزی پوبندی یا دوسری ڈیوٹیز پر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سکولوں کا نظام کافی درم برم ہے اور ٹیچرز کی جو کمی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی ایک تو نئی بھرتیاں بند ہے اور دوسرا جو ہے پرموشن کے اندر سازہ چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے سٹاف کام ہونے کی وجہ سے طلبہ کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے اس لیے ایک قدم اٹھایا گیا ہے کہ اینو سے لیا جائے اگر کسی کو ڈیوٹی پر بھیجنا ہو تو اگرچہ اچھا قدم ہے لیکن اس پر اگر عمل درامد ہو جائے ہنڈر پرسنٹ تو کیا بات ہے بورڈ اور یونیورسٹیز کی ڈیوٹیز بھی ٹیچرز سے ہی لی جاتی ہے حالانکہ ان ڈیوٹیز کے لیے جو ریٹائیڈ ٹیچر ہیں یا جو ریٹائیڈ حضرات ہیں ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ طلبہ کو ملا لیا جائے طلبہ اور ریٹائیڈ پرسنٹ جو ہے وہ مل کر بھی بورڈ کی یونیورسٹی کی ڈیوٹیز کر سکتے ہیں اس سے دونوں کو فیدہ ہو گیا پینشن کام ہونے کے وجہ سے ریٹائیڈ پرسنٹ کو فیدہ ہو سکتا ہے اور طلبہ جو کہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ سورس آف انکم ہوتی نہیں ہے ان کے ماں باپ کے علاوہ تو مزید ان کو جو ہے سورس آف انکم مل جاتی ہے ان کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں اپنا داخلہ وغیرہ بھیج جاتے ہیں اپنے کو ضروریات پوری کالت ہیں طلبہ حضرات بھی تو ایسی ڈیوٹیز جو ہے وہ ان کو اسائن کرنی چاہیے اس سے ٹیچرز کا وقت بچے گا اور وہ سکولوں میں حاضری دیں گے اور بچوں کا تعلیمی حرج بھی نہیں ہو گا یہی لبیل باب بیان کیا گیا ہے کہ ڈیوٹیز کے معاملے میں ان کو واپس اپنی اصل پوسٹوں پر بھیجا جائے اگر پھر بھی بہت زیادہ اشہ ضرورت ہو تو اس کے لیے سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے این نو سی لیا جائے اجازت لی جائے تب ہی وہ ڈیوٹی کو پرفارم کر سکتا ہے ادروائز خود بخود ٹیچر اپنی مرضی سے ڈیوٹی لگوا لے یا میکمہ جو ہے افیسر اپنی مرضی سے کسی بھی ٹیچر اٹھا کر اس کی ڈیوٹی پر بھیج دے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ایسے مفید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پرس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک باروقت مل سکے